اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک دوستو ترکش چینل کی طرف سے بڑی خبریں آ رہی ہیں کہ کرولش عثمان کے چوتھی سیزن میں کیا تبدیلیاں آنے والی ہیں اور کس کس کو ڈراما میں لا رہی ہیں بات کرتے ہیں اس پر مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو ایک چھوٹا سا لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو دوستو بات کرتے ہیں ان دو بڑے کرداروں کی جو گریٹ سیلیوک میں کردار ادا کر چکے ہیں دوستو گریٹ سیلیوک ترکوں کا ایک اور ڈراما ہے یہ بھی ہسٹریکل ڈراما ہے اور دوستو کرولش عثمان کے چوتھی سیزن میں بھی کیا وہ آنے والے ہیں دوستو پہلے نمبر پہ آتا ہے سنجار جس نے گریٹ سیلیوک میں اپنے کردار سے ہر کسی کو اپنا دیوانہ بنا لیا تھا اور یہ ملک شاہ کے بیٹے تھے اور بہت سے جگہوں پر انہوں نے ملک شاہ کے ساتھ جنگ بھی لڑی ہے اور ان کی لڑائی کا یہ انداز فینس کو بہت پسند آیا ہے دوستو لڑنے کے اس انداز نے گریٹ سیلیوک ڈرامے کو چار چاند لگا دیے تھے اور اس کی بادری کی وجہ سے اس کے دشمن بھی بہت خوف زدہ سے اس سے اور دوسرے نمبر پر آتی ہیں زبیدہ خاتون جنہوں نے ملک شاہ کی بیوی کا کردار ادا کیا ہے اور انصاف اور چال چلن سے پورے محل کو انہوں نے اکیلے ہی کنٹرول کیا تھا کیونکہ ملک شاہ نے سارا کنٹرول ان کے ہاتھوں میں دیا تھا تو سب ان سے کامتے تھے تو دوستو یہ دونوں کردار نظام عالم میں بہت بڑے اہمیت کے عامل تھے اور اب ان کی بات کرتے ہیں کہ کرولش اسمان کے سیزن فور میں تو دوستو سیزن ایک بس گولر یعنی زبیدہ خاتون کا تو ترکش چینلز نے کہا جائے کہ ان کو ڈرامے میں بالا خاتون کی بہن کے طور پر رکھا گیا ہے یہ بالا خاتون کی بہن ہونے کا کردار ادا کریں گی اور جہاں تک بعد ہے ایک ان کو یعنی سینجار کی ان کے بارے میں صرف کچھ کلپس آئے ہیں ان کا ابھی تک صحیح پتہ نہیں چلا دوستو اس کی رائے آپ سے بھی لینی ہے کہ کیا واقعی سینجار کو اور ہان غازی کے طور پر ڈراما میں رکھیں گے یا نہیں آپ نے یہ کمیٹس کر کے لازمی بتانا ہے تو دوستو جہاں تک ہمارا خیال ہے بڑے کرداروں کا آنا بہت مشکل ہوتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں